محترم حضرات جو حضرات ابھی تک پنڈال میں تشریف نہیں لائے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد تشریف لے آئے آج کے اس خوبصورت سے پروگرام میں آپ سبھی حضرات کہتے ہیں دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس ٹیچر دے پروگرام میں شرکت کی اس کے لئے آپ لوگوں کا میں شکر ادا کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت دے کر ابھی سے اگر آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہے تاکہ ہم اس پروگرام کو کامیاب بنا سکیں محترم حضرات اساتیزہ یعنی ٹیچر اساتیزہ کو قوموں کا میامار کہا گیا ہے قوموں کی تعمیر و ترتی اساتیزہ یعنی ٹیچر کے ہاتھوں ہی ہوتی ہے ماں کی گود کے بعد تربیت کا دوسرا مرحلہ اساتیزہ یعنی ٹیچر کے ہاتھوں ہی شروع ہوتا ہے بچے جو بے ڈول اور پتھر کی طرح ہوتے ہیں انہیں تراش کر ان میں چمک پیدا کر انہیں جازب نظر اور قیمتی ہیرہ بنانے کا کام آساتیزہی کے ذریعے ہوتا ہے جس طرح ایک کمہار مٹی کے دھیر سے ایک خوبصورت برطن اور موتیاں تشکیل دیتا ہے جس طرح ایک میامار ایٹ اور پتھر کی مدد سے ایک خوشنمہ محل تعمیر کرتا ہے جس طرح ایک پرندہ اپنے ننھے بچوں کو فضاؤں میں اڑنا سکھاتا ہے اسی طرح ایک اساتیزہ یعنی ٹیچرز ہنرمندی کے ساتھ قوم کا مستبع سوارتا ہے اساتیزہ یعنی ٹیچرز بہت اہم رول ادا کرتے ہیں آج یہی اساتیزہ یعنی ٹیچرز عزت کی افضائی کے لیے اور قدر و منزلت کے لیے ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں یعنی جو میں اساتیزہ پروگرام بنایا جا رہا ہے جس کے لیے ہم اور آپ آج یہاں جمع ہوئے ہیں میں اس پروگرام کے ذمہ داران اور ذمہ داران رازق سر سے اور جب نے بھی حضرات ہے اور اسٹوڈنٹ کے جانب سے آپ تمام حاضرین مجلس کا تہہ دیت سے استقبال کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو خوش آمدیر کہتا ہوں آپ جو ہے ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہیں وقت کی اس پروگرام کو لمبے سمیں تک لے جانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے اس لئے ہم جلد سے جلد پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن قریم سے کرتے ہیں تلاوت قرآن قریم کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں حافظ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ آئے اور تلاوت قرآن قریم پیش کریں اس شعر کے ساتھ ہے قول خطا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا ہے قول خطا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مدر قرآن نہ بدلا جائے گا موسوک تشریف نہ جائے موسوک تشریف نہ جائے گا موسوک تشریف نہ جائے موسوک تشریف نہ موسوک تشریف نہ cسریف نہ اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون لو زلال قرآن على جبل اللبعين اصحاب الجنة من خصية الله وَتِلْكَ الْأَمْتَالُ نَغْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللَّهُ الْإِلَىٰ إِلَّهُ عَالِمُ الْغَيْمِ وَالسَّمَادَ عَالِمُ الْغَيْمِ وَاللَّهُ الْنَّذِي لَا إِلَىٰهَ إِلَّهُ الملك القردوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ خَالِقُ الْمَارِئُ وَاللَّهُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّعُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ماشاءاللہ موصوف بہت اچھا انداز میں قلاوت قرآن شریف فرما رہے تھے اور اس کے بعد اہم ناتیہ کلام کے لئے قاری محمد عمران صلی اللہ مہوں کو دعوتِ اسٹیز دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ بلبل کو بھول شما کو پروانا چاہیے کہ بلبل کو بھول شما کو پروانا چاہیے ہم کو رسولِ پاک کا دیوانا چاہیے موصوف عمران صلی اللہ مہوں اسٹیز پر تشریف لائے اور اپنے ناتیہ کلام سے ہم دلوں کو مستفیز فرما رہا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے سرکار میں جو خود کو مٹا دیتے ہیں ان کو رحمت کے فریشتے بھی دعا دیتے ہیں ان کو رحمت کے فریشتے بھی دعا دیتے ہیں تاریخ رسولِ پر تاریخ زمانے والے دیکھ لے کھول کے کاریخ زمانے والے مٹ گئے دین صورتے ہیں ان کو مکانے والے ان کو رحمت کے فریشتے ہیں ان کو رحمت کے فریشتے ہیں ان کو رحمت کے فریشتے ہیں ان کو رحمت کے فریشتے بھی دعا دیتے ہیں ان کو رحمت کے فریشتے بھی دعا دیتے ہیں ان کو رحمت کے فریشتے 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 ہیں بیچ سے ان کے بیچ سے ان کے نکل گئے ہیں بگر یوں مزرک بڑھ گئے آزیر بگر یوں مزرک بڑھ گئے آزیر انہیں انڈھا بنا دیتے ہیں ان قرمت کے فریشتے بھی دعا دیتے ہیں ان قرمت کے فریشتے بھی دعا دیتے ہیں عشق سرگار میں جو خود دعا دیتے ہیں ان قرمت کے فریشتے بھی دعا دیتے ہیں پرچم دین کو اچھا اٹھانے کے لئے خود کو اسلام کی عظمت پہ مٹانے کے لئے ایمان ہے جاپنی لٹانے کے لئے وہ آتا ہے وہ آتا ہے تو دنیا کو دکھانے کے ان قرمت کے فریشتے بھی دعا دیتے ہیں جہاں ذکرے ہپی بھوڑا میں وہاں خدا بھی قریب ہو رہا ہے ایسی مجلس بیدھنے والا براہ کش نصیب ہوتا ہوں کسی مجلس میں جب ناتے چند عالم سناتے ہیں فجائے رشک کرتی ہیں فریشتے جھوم جاتے ہیں فجائے رشک کرتی ہیں فریشتے جھوم جاتے ہیں سبے میں راج میں خرمے رسول کا مرد دبا دے تو جہاں کوئی نہیں پوچا وہاں آکھ آکھ جاتے ہیں جہاں کوئی نہیں پوچا وہاں تک آکھ جاتے ہیں اترتے ہیں فریشتے آسما سے پاسبانی کو اترتے ہیں خریشتے آسما سے پاسبانی کو چہانے کے بہتریاں مہرام میں جب سرکار جاتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں کردار کی باتیں کرتے ہیں وہ ہوں گے اور ججن جن کے گوئے سارے باتیں کرتے ہیں مہرام میں جب سرکار جاتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے یہ شوک مجھے مجبور کریں میں لگے نہ مپے بھک جاؤں میں لگے نہ مپے بھک جاؤں جب جب لوگیں کہیں گئیں بھی تے باقے کے باتیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں کردار کی باتیں کرتے ہیں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا ہی جھکانا سرکار کی گلی میں دل میں نبی کیا دے لب پر نبی کینا دے جانو تو اس جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں اسلام علیکم اللہ 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 ماشاءاللہ موصوف بہت ہی اچھے امتاز میں نادیا کلام پیش کر رہے تھے تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر کہ تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر دوب کر بھی تیرے دریہ سے پیاسہ نکلا اب اس کے بعد جو ہے رازق سر ہم اس کو اسٹیس پر بلانا چاہتے ہیں کیونکہ اس نے جو ہے بچے کو تیاری کر آیا ہے بچوں کو تیاری کر آیا گیا ہے تو ہم رازق سر کو بلاتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے اس پروگرام کو مکمل کریں گے اس کے عزت افزائی کے لئے میں کچھ چند اس کے لئے پیش کرتا ہوں یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو کہ یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے مجھ کو مجھے اس خوف سے فرصت نہیں ہے کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے جہاں استاد یا ٹیچر کے عزت نہیں ہوتی پھول ہو گلاب جیسا محل ہو تاج محل جیسا کہ پھول ہو گلاب جیسا محل ہو تاج محل جیسا اور زندگی پر زندگی کے ہر قدم پر ٹیچر ہو تو صرف آپ جیسا محل ہو راز اکسا محل ہو راز اکسا راز اکسا راز اکسا لديم راز اکسا راز اکسا موسیقی